اللہ جو لوگوں کے لئے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے لوگوں اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کیسے الٹائے جاتے ہو رے پیغمبر اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو کچھ سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا تھا اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بشر بنانے والا ہوں بس جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھوک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کرو فرمایا یہاں سے نکل جا کے اب تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لانت برسے گی